نمسکار یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بروش فیکٹری کی تصویریں ہیں جہاں آپ کو بتا دیں کی رات کی گھٹنا ہے سات آٹھ بجے کی قریب گھٹنا بتائی جارہی ہے جس کان جو آگ لگ جاتی ہے اور آگ سے جو بروش کی فیکٹری ہے بروش جو یہاں تیار تھے بنے ہوئے لکڑی کے بھی تھے لوہے کے بھی تھے جو پلاسٹک کے بھی تھے دونوں تو جل کر راکھ ہو گئے ہیں تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بھینکر آگ لگی ہے اور لاکھوں روپے کا مالک کو نقصان ہوا ہے تو تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو فائر ویڈ کرمچاریوں نے دیوار توڑ کر آگ پر کہیں نہ کہیں کابو پایا ہے تین چار گھنٹے کی کڑی مسکت کے بعد اس کے بعد کابو پایا ہے تو کس طرح سے جو آگ لگی ہے دیکھ سکتے ہیں جو اپکرن ہے وہ بھی کافی جلے ہوئے ہیں اور کتنا جو پریاس ہے کیا ہوگا رات آپ کو بتا دیں کہ بارس بھی تھی اس دوران جو بھینکر آگ لگی بارس میں بھی جو فائر ویڈ کرمچاری ہیں یا جو یہاں فیکٹری مالک ہیں انہوں نے کافی پریاس کے بعد تین چار گھنٹنے کے بعد آگ پر بڑی مسکت سے کابو پایا ہے تو لاکھوں روپے کا نقصان آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو بلکل راکھ میں جو تبدیل ہو گئے ہیں بروش ہیں جو بلکل تیار مال تھا تو کیا کچھ پوری جانکاری ہے کیس طرح سے آگ لگی تو ہم باتشت کر لیتے ہیں اب اسے جو مالک ہیں کیس طرح سے کیا کچھ ان کے پاس سوچنا آئی اور کیا کچھ کہنا ہے ان کا کیسے آگ لگی جی ہم چھے بچے بچے چھوٹی کر دیتے ہیں فیکٹری کی اس کے بعد ساڑھے ساتھ بجے ہمارے پاس فون آیا پڑوسی کا فیکٹری میں ایسے ایسے دھوہا اٹھ رہا اور آگ لگی گیا ہے تو ہم ترنت یہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ جب تک ہم آیا آگ بڑھ چکی تھی ہم نے فائر بگرڈ کی گاڈی کو فون کے ایک سو بارہ پہ فون کیا ان کے آنے کے بعد سب ہی لوگ جتنے بھی سہے ہوگی تھے ہم سب نے آگ بجھانے کی کوشش کی جتنا جب تک آگ بڑھتی ہی چلی گئی کیونکہ پلاسٹیک اور لکڑی کا کام تھا تو اس وجہ سے آگ کابو میں نہیں آئی تین چار گھنٹے لگے فائر بگرڈ کے کرمچاری پولیس کے کرمچاری جتنے بیمارے سہے ہوگی تھے سب لوگ نے الگ کر تین چار گھنٹے میں دیوارے توڑنی پڑی اس کے بعد کہیں نہ کہیں ہم نے کابو کیا تو مطلب کتنے کا مال تھا جو تیار مال تھا ابھی اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے لیکن جو اندازہ ہے کہ نیچے جتنا مال تھا وہ سارا جل کر راک ہو چکا ہے مشینوں کو بھی نقصان ہے اس کے اندر لگ بگ سترہ سے اٹھارہ لاکھ روپے کا مال سارا جل کر بلکل راک ہو چکا ہے اس میں سے کچھ سرکشت مال بھی نگلا ہے ایسا لگ نہیں رہا جس طرح کی ابھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ کہیں بھی مال سرکش چھت تھا اس پر پانی لگنے کے بعد وہ جر پکڑ جاتا ہے تو ہمارے لیے بلکل اسٹم سکرائپ ہو چکا ہے ایک طرح سے آگ لیں بلکل کچھ رہا ہو گیا اس پر ختم ہو چکا ہے تو فائر بگیڈ پر کتنے بجے فون کیا اور کتنی دیر بعد دو گاڑیاں پہنچیں ہم نے پہلے فائر بگیڈ کو فون کیا وہ ملا نہیں کسی کارنوں سے پھر ایک سو بارہ پر فون کیا تو انہوں نے آکے فائر بگیڈ کو پھولایا لگ پندرہ بیس منٹ بعد فائر بگیڈ کی گاڑیاں گئی تھی ابھی کچھ بھی ہمارے سامنے بھی نہیں ہے لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ شورٹ سرکیٹ ہی ہوا ہے جو مین کارن لگ رہا ہے کیونکہ ایسا کو ہمیں لگ نہیں رہا کہ اور کوئی کارن ہے یہاں ہمارا لکڑی کا اور لوہی کی تار کے برش بنانے کا کام نہیں تھا جو چینائی میں بنتے ہیں اس کا ہی کام تھا مین یہ ہی بنتے تھے اور یہ تیار مال تھا کیونکہ پچھلے دنوں ابھی کیا ہے کہ کام تھوڑے سی ڈھیلے ہیں تو یہ تھا کہ ابھی تیار مال تھا آگے بگ جائے گا لیکن ابھی دکت آتی رہی ساری ساری سپلائی باہر ہے جسے لوکل مارکٹ بھی ہے ہریانہ ہے پنجاب ہے یو پی میں ہے جہاں بھی ہمیں لگتا تھا ابھی بار خود جا کے ہی اپنے آپ پاپا اور سارے ہم خود جا کے مارکٹ کرنا خود ہی جا کے بیچنا سارا کام اس طرح سے ہم کرتے تھے انسورنس بغیرہ بھی تھا جی اس کا لیمٹ ہے ابھی انسورنس کی کچھ بات کلیر ہوئی نہیں ہے کیونکہ آج بینک کی شوٹی ہے تو یہ تصویریں فرانس والا روڈ کی ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کی بیسمنٹ کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں جس میں جو لاکھوں روپے کا جیسا کی مالک نے بتایا ہے کی لاکھوں روپے کا ان کو نقصان ہوا ہے بلکل تیار مال بتایا جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کی کتنی جو کڑی مسکت کے بعد آگ پر کابو پایا ہوگا اور لگ بگ جو مال ہے پورا لگ بگ جلا ہوا ہے اس میں سے کوئی سرکشت نہیں ہے تو دیکھ بھی سکتے ہیں کی آپ کتنے جو بروش تھے کس طرح سے جو کوالٹی تھی ان کی لکڑی کے اور لوہے کے دونوں طرح کے بروش تھے لیکن وہ جل کر بلکل راکھ ہو گئے ہیں تو لاکھوں روپے کا انمان کی آشنگ کا جتائی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ زیادہ ہے زیادہ لوگوں تھے کہ میسیج پہنچ سکے